الحمدللہ نحفده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہ ومن يدللہ فلا حادی لہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما وعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالتٍ فی النار اللہم سل على محمدٍ وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید اللہم مبارک على محمدٍ وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید فَاَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِينِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عَنْ جُبَارِ بْنِ مُتْعِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اَنَا مُحَمَّدْ وَأَنَا أَحْمَدْ وَأَنَا مَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَا الْكُفْرِ وَأَنَا الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِهِ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ ہر قسم کی حمد و سناء کی بریائی بدرگی اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لِيهِ انگین درود و سلام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر جن کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے سمعت فرمائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے میں کوشش کروں گا اس حدیث پر کچھ گفتگو کر سکوں اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اتا فرمائی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائی جبیر رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد میں محمد ہوں صل اللہ علیہ وسلم معنی تعریف کیا گیا اگر ہم بحیثیت امت یہ مان لیں تو فرقہ بندی ختم ہو جائے گی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی تعریف کی تشریح کی پیغمبر لے سلام نے فرمایا میں انا محمد صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں یاد رکھیے گا سارے جنات اور انسان پوری دنیا کے اندر کائنات میں پہلے موجودہ اور آنے والے سب مل کر پیغمبر لے سلام کی تعریف کریں اور رب بھی تعریف کرے تو سچی بات یہی ہے رب کی تعریف کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا رب نے تعریف کی ہے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لئے کہ جو محمد صل اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اصل میں وہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے اور اگر ساری امت یہ بات قبول کر لے آپ کی حیثیت اور مقام تو ایک ہی جماعت ہوگی اور مسلمانوں کی جماعت ہوگی کوئی فرقہ نہ رہے گا کہ جب ہم نے یہ مان لیا آپ کی حیثیت اور مقام دیکھئے ایک سورت کا نام قرآن مقدس میں سورت محمد صل اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہر شخص قبول کر لے تو کوئی فرقہ رہے گا ایک بھی نہ رہے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانن نبیرے سورت دیکھنیم خیال اگر آج فیصلہ کر لیں کہ میں پیغمبر کی وہ تعریف جو رب نے کی زندگی کے اللہ کی قسم دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی پیغمبر کی ذات کا دنیا میں کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتے ایک شخص قرآن مقدس کا حافظ ہے ایک ایک آیت اس کے شان نزول سے واقف ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذخیرہ حدیث کا حافظ ہے اقوال صحابہ اس نے سارے یاد کر رکھیں اہل سنہ کے چار امام کے ہر مسئلے پر اسے مسئلہ معلوم ہے کیا اتنا علم جو پہاڑوں کی طرح ہے آسمان کے تاروں کی طرح ہے کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کی وہ حیثیت ہے جو پیغمبر کی ہے سوالی پیدا نہیں ہو انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والا پیغمبر اور رب نے ہماری یہ دمے داری سوپیہ میں کہ ہم ہر قدم پر پیغمبر کی اطاعت کریں یہ تعریف ہے دیکھئے گا ابھی یہ ربیل اول گدرہ قریب میں اکثر خطبہ پیغمبر کے دلفوں کی تعریف پیغمبر کے آنکھوں کی تعریف پیغمبر کے لب مبارک کی تعریف پیغمبر کے دبان اقدس کی تعریف اس پر کسی شخص کو اختلاف نہیں کسی کو اختلاف نہیں اختلاف کس پر ہے کہ جب یہ مانا ہے کہ محمد کون ہے محمد الرسول اللہ اب یہ ماننے کے بعد پھر فرقے بندی کیسے پھر اپنا بدرگ اور اپنے پیر اور اپنے درویش ان کی حیثیت کیا ہے دیکھئے اللہ تعالی نے سارے پیغمبر کو جمع کیا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اور ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا اگر تمہاری رسالت اور نبوت کے اندر تمہاری امت کی موجودگی میں تمہاری کتابوں کی موجودگی میں وہ پیغمبر آجائے جس کا نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تم نے اپنی نبوت اور رسالت سب کو چھوڑ کر اپنی امت سمیت اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنے تو فرقہ رہا کوئی تو پہلے نام فرمایا جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حشر کے میدان میں ہم سب جمع ہوں گے ہم بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آئے سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی اس کے بعد کوئی امت نہیں جب نبی کوئی نہیں تو امت کوئی نہیں جب نبی کوئی نہیں تو شریعت کوئی نہیں اب یہ آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر وہاں پر بھی ایک فرشتہ کھڑا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا وہ اندر سے پوچھے گا منہ انتہ آپ کون ہیں وہاں پر بھی پیغمبر کہے گے انا محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں صل اللہ علیہ وسلم فرشتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے رب نے جنت بنائی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جنت بعد میں نہیں جنت بنی ہوئی موجود ہے اہلِ بدع کا عقیدہ ہے کہ حشر نشر کے بعد رب جنت بنائے گا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے جنت موجود ہے جنت کی پیغمبر نے سیر کی ہے جہنم کے داروگا مالک سے ملقات کی ہے وہ کہہ رہے کہ جب سے اللہ تعالی نے یہ جنت بنائی ہے مجھے اس دروازے پر کھڑا کر رکھا ہے اللہ ہوئے ہیں کم سے کھڑے ہیں وہ کم سے کھڑے ہیں عجیب کیفیت ہے اور فرمایا کہ اس دروازے پر ایک شخص نے آنا ہے اس کے آنے کے پہلے کوئی شخص بھی دروازہ کھڑ کر آئے یہ دروازہ نہیں کھڑ سکتا مجھے کھڑا رکھا ہے میں نے اسے پوچھنا ہے اور اس نے جواب میں کہنا ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سالہ سال بیٹھ گئے وہ جنت موجود ہے دروازہ موجود ہے وہ شخص کھڑا ہوئے ہیں جیسے ایک اور حدیث میں ایک فرشتے کے بارے میں آتا ہے کمال ہے سبحان اللہ اس نے موہ میں بگل ڈالا ہوئے جب قیامت قائم ہونی ہے نفخہ جسے ہم کہتے ہیں اور اپنی آنکھیں آسمان پر لگائی ہوئی ہیں آنکھوں کو جھپکتا نہیں کہ کہیں رب کہے بجا دے اور میں جھپکنے میں دیر ہو جائے وہ کب سے کھڑا اس انتدار میں کہ جب رب کہے گا میں نفخہ پھوک دوں ایسے ہی یہ فرشتہ جنت کے دروازے پر کھڑے جس پیغمبر کی یہ شان اور یہ عظمت ہو اس پیغمبر کی طریقے کی میں نماز نہ پڑھوں مجھ سے بڑا کوئی بدنصیب ہے میں بھی مفتی نہیں ہوں کہ فتبہ دوں ایک پیغام دے رہا ہوں جس پیغمبر کی یہ عظمت ہو کہ رب کہے یاسین والقرآن الحکیم انہا لمن المرسلین علی سرات مستقیم میں رب قسم کھا کر کہتا ہوں تو سیدھے راستے پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنے پیر اپنے بدرگ اپنی جماعت اپنا اپنا ہی طریقہ کیا پیاس باقی رہ گئی ہے پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر کے آنے کے بعد کیا پیاس باقی رہ گئی ہے کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہو اور پھر ہم نماز کا طریقہ کہیں اور سے لیں جب آپ نے اور میں نے یہ مان لیا کہ پیغمبر کے نام محمد جس کے معنی تعریف کیا گیا ہے پھر اب زندگی کا ایک ایک عمل مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا نمبر دو فرمایا وَأَنَا أَحْمَد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام احمد ہے احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا کس کی اس اللہ کی اس اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنے والا میں شریعت کا ایک عدنہ سا طالب علم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدم بعد میں انسان کا اُٹھتا ہے رب کے پیغمبر نے رب کی تعریف ہوکے امبار لگا رکھ آپ دیکھئے اپنی عملی زندگی میں گاڑی پر بیٹھنا ہے پہلے ہی اللہ کی تعریف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تو سب سے بڑھے گاڑی سے اترنے گھر کی طرف جانے آئیبون تائبون عابدون ربنا حامدون اللہ کی تعریف ہے گھر میں داخل ہونے السلام علیکم رب کی طرف سے ان گھر والوں پر سلامتی کا پیغام ہے رات کو بس طرف پر لیٹ جانا ہے الحمدللہ اللہ تعریفیں ہو رہی ہیں اٹھنے الحمدللہ اللہ اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں تعریف ورق لائک تو ہے اٹھنے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما عماتنا وعلیہ النشور کھانا لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بدو کر رہے بسم اللہ کوئی لمحہ زندگی کا ایسا بتائے وعنی احمد جہاں پیغمبر نے رب کی تعریف نہ سکھ لائی یہ تو ہم ہیں بے وکوف جو ہم اس پر عمل نہیں کر رہے اس پر عمل نہیں کر رہے جہاں پیغمبر نے دیکھا ہے کہ مشکل پڑے گی وضو آپ کر کر رہے ہیں میں بھی کر کر رہے ہوں آپ نے کسرس سے مسواق کی ہوگی اکثر لوگوں نے پیغمبر کتنا کریم ہے فرمائے لولا نشک علا امتی لعمرتهم بسواق اب یہ بڑی مشکت کا کام ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشکت میں پڑ جائے گی میں ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواق کا حکم دے دیتا وضو کے درجات نماز کے درجات بڑھ گئے اب آپ دیکھیں جیبوں کے اندر ہر شخص کے 99.9 لوگوں کی جیبوں میں مسواق نہیں موبائل موجود ہوگا موبائل موجود ہوگا اور مسواق سبحان اللہ وَأَنَا أَحْمَد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی کسرت سے تعریف کتنی تعریف کس کس جگہ پر تعریف بدر کا مار کے کہرے صدق وعدہ وَنَصَرَ عَبْدَ وَأَذَمَ الْأَحْذَابَ وَحْدَ اللہ تُنہیں جو اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا تُنہیں سچ وعدہ کیا تھا اور آج تُنہیں جماعتوں کو شکست دے دی اور اپنے محمد کریم کی مدد کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ادھر ادھر جھانکنے تلاش کرنے فقیروں کے دروں پر جانے قبروں کی راکھ چانٹنے ملنگوں کے مجذوبوں کے آگے پیچھے پھرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کائنات کے اندر اللہ نے اتنا عظیم انسان عطا فرمایا نہ اس سے پہلے کوئی ایسا آدمی تھا نہ بعد میں قیامت تو کوئی پیدا ہو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اللہ کی حمد کرتے کرتے اپنے قدموں پر ورم چڑھا چکے ہیں فرمایا اللہ کی اتنی عبادت آپ تو جنت ہی ہے آپ کے اگلے اور پیچھلے سب گناہ ماں پہ سبحان اللہ مجھے یہ پتہ لگ جائے نہ کہ مجھے جنت میری پکی ہو گئی ہے تو پھر میں کچھ کروں گا فیکٹری آنر کو پتا ہو آپ تجار حضرات ہیں کہ ہمارا محل یہ سارا بگ یہ ہے اور آگے ضرورت بھی نہیں ہے تو اسے کام کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام نے اس نام کی لاج کیسے رکھی فرمایا عائشہ اللہ نے جو مجھ پر اتنی نعمتیں کی کتنی نعمتیں میں سب سے آخر میں آیا ہوں امام الانبیاء بنا دیا میں بچہ تھا مجھے کوئی گود لینے کے لیے تیار نہیں تھا اللہ نے مجھے اور میری امت کو سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجادت دے دیئے کوئی ایک انہوں میں اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں ان نعمتوں پر وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہ لَا تُحْسُوْهَا اتنی نعمتیں ہیں رب کی اللہ اکبر اتنی نعمتیں ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں اس لئے قرآن مقدس يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّن كُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلَ نِسْفَهُ أَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ او چادر اوڑنے والے اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ پیار ہے نبی سے محبت کا انداز دیکھئے چادر اوڑی ہوئی ہے فرمایا چادر پوش کم کھڑا ہو جا رات کے بعد آدھی رات یا اس سے بھی کم اور اس قرآن کی تلاوت کا اللہ کیا میں اللہ کی حمد بیان نہ کروں تعریف نہ رات کو کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ چھوٹی سی آیتیں کریم ہیں ساری رات عبادت کرتے ہوئے اسی آیت کو پڑھتے اور روتے ہوئے اور رب کا حمد بیان کرتے ہوئے گدار آپ دیکھتے ہیں اللہ کی تعریفیں سبحان اللہ تو نمبر دو کوئی نعمت اللہ کی ملے تو یہ نہیں کہ کالر پکڑ کر جوان یہ کہے کہ میں نے یہ کہا نہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے یہ نعمت آفرمائی تیرا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت نوا دی جیسے سندل فیملی میں ننیال اور دھدیال میں حافظ دانیال یہ پہلا بچہ ہے جسے اللہ نے پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دی ہے الحمدللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی یہ کلام کس کے ہے اللہ سبحانہ وتعالی احسن الکلامی کلام اللہ اور اسے جو حفظ کر لے اسے یاد کر لے پھر اس کی حفاظت کرے دھرائے پھر اس پر عمل کرے اس سے بڑا انسان اور کون ہوگا ہے جو نبی کے مسلح کا وارث بن رہا ہو اس سے بڑا کوئی انسان ہے سوچ یہ گترہ سوچ یہ گترہ امیہ عائشہ نے ایک بڑی خوبصورت بات گئی کہا ابو حریرہ تو بڑی روایتیں بیان کرتے ہیں جو تُو نے سنا وہ ہم نے سنا جو تُو نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا ابو حریرہ کیا فرماتے ہیں نا یا امہ اے میری ماں پیار کا اندار اے میری ماں نا آپ کو تیر سرما آئینے نے نبی کے لئے مشغول رکھا اور مجھے تو صرف پیغمبر کی حدیث سننے کے علاوہ مشغولیت ہی کوئی نہیں یہ ہے وانا احمد جو رب کی تعریفیں کر رہا ہے کمال کا پیغمبر آپ اعلان کرتے ہیں انا سید و بلد آدم ولا فخر اللہ اکبر میں پوری کائنات آدم کی ولاد کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں ہے یہ ہے تعریف ہے اس بات شاکر کہ اتنا بڑا عزاز دیئے اتنا بڑا عزاز ہے فخر نہیں غرور نہیں تکبر نہیں جو گتو نے دیئے وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر وانا وانا ماہی الَّذِي يُمْحَا بِيَا الْكُفْرِ میرے ایک نام ماہی ہے میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا اللہ ہو کفر مٹ جائے گا دیکھو فرمائے یا ایوح المدسر او چادر پوش کم فاندر وربک فکبر کھڑاؤ سونے کا آپ کا کیا کام ارام کے ساتھ آپ کا کیا تعلق گرم درم بستروں کا آپ کے ساتھ کیا تعلق قوم غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے غیر اللہ پر اپنی عزتیں برباد کر رہی ہے ایمان کا جنادہ نکل رہا ہے بتوں کے پر سجدے ہو رہے ہیں جانور زبا کیا جا رہے ہیں کم فاندر کھڑا ہو جا اور اپنے خاندان کو جمع کر کے اللہ کی تعریفیں کر کہ اس کے سامنے نہیں اس کے سامنے جبتے ہوتے ہیں تیئیس سال مسلسل جہد مسلسل مشقت مصیبت پریشانی آزمائش عملی میدام جہاد کہو دعوت کہو پیغمبر کی رات بھی اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے اور صبح کے وقت لوگوں کو درباروں سے مقبروں سے قبروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام دے کر اللہ دی یمحہ بیالکفر کہ اس کے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا میری حیثت اور مکام یہ اور ایک وقت آیا کہ پورا جزیرہ عرب بتوں کی عبادت سے پاک کر دیا گیا پاک کر دیا گیا اور آج تک تاریخ گوہ آپ کو ہزاروں کمزوریاں ندر آئیں گی خرابی ندر آئیں گی لیکن کسی قبر پر سجدہ ہوتا ہوا ندر نہیں آئے گا بڑی بڑی قبریں یہاں کیا قبریں ہوں گی آپ کی سرکاروں کی کہ صحابہ سے بڑی قبر بھی کسی کی قبر ہے یہ سارے ولوی جتنے علوی جتنے ولی اور یہ جتنے بھی ہے سب صحابہ کی جوتی پر قربان امام و نفع کا قول یاد آیا رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اپنی حیثیت کو وعدے کرتے ہوئے کہ صحابی ایک گوڑے پر سوار ہے اس گوڑوں کے سن کے نیچے سے جو مٹی اٹھتی ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کی قبریں کسی قبر پر آپ نے دیکھا جا کر مدینہ میں سامنے قبرستان ہے کہ وہاں قحی پر سبز چادر بڑی ہوئی اللہ ہوئی پھر قبروں کی سردار قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی ایسا کام دیکھے کہ میرا نام ماہی ہے اور کفر مٹ جائے گا میں اس کفر کے خاتمے کے لئے رب نے مجھے مبعوث فرمایا تو اہل عدیسوں کا کام اہل توحید کا کام اہل السنہ کا کام کیا کام ہے توحید کا پیغام اس کفر کو مٹائیے جو آپ کے شہر میں میرے شہر میں اس بستی میں ہمارے ملک کے اندر وہ کفر کیا ہے اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے مانگ رہے اس سے بڑا بھی کوئی کفر ہے سوچئے گا در ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں سے اللہ ہیو قیوم کو چھوڑ کر اس سے جا کر جب سوال کرتے ہیں تو اللہ نبی کی زبان اقدس سے اعلان کرواتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے اللہ اور ہم کس کام میں لگ گئیں ہمارے جلسے اور جلوس کے اندر رون کے کون ہیں ہمارا ماتو کیا ہے پاور شو کرنا ہے ہم کب تک ان مشرقوں کی مالشے کرتے رہیں گے میں موجود ہوں جلسے کے اندر اور یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگوں افسوس نہیں کہ میں میز بانی کر رہا ہوں اللہ نبی تو اس کفر کو مٹانے کے لئے آیا تھا کفر کو مٹانے کے لئے آیا تھا پوری قوم سے ٹک کر لی ہوئی ہے پوری برادری سے ٹک کر لی ہوئی ہے مدینہ کے مکہ کے چودریوں سے ٹک کر لی ہوئی ہے ایک بندہ نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں منحج سلف کی حفاظت کیجئے ٹھیک ہے میری بات کہیں تک فیکٹری سے باہر تک نہ جائے لیکن میں پیغام تو دوں کہ ہمارا طریقہ توحید کا پیغام اللہ اللہ یمحا بیال کفر نبی نے یہ کفر مٹایا تھا ہم اس منحج پر کام کریں کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے مٹانا میرے رب کا کام نمبر چار وَأَنَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى عَقِبِي کہ میں حاشر ہوں میرا نام صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد لوگوں کو کفروں سے اٹھایا جائے گا کیا باس حابید ہوئی اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے جب نبی کفر سے اٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اللہ سب سے پہلے مجھے لباس بنایا جائے گا میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش کے پائے کے پاس سبحان اللہ وہ جو بے ہوشی کوہ تور پر ہو گئی تھی شاید اس کے بدلے میں اللہ نے یہاں بے ہوش نہ کیا قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا یہ کھیل نہیں کہانی نہیں اساتیر نہیں ہم قبروں سے اٹھیں گے اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے میں نے اپنی کتاب اٹھائی ہوگی مجرموں کے سامنے اللہ کتاب رکھ دے گا جو یہ کلامن کاتبین لکھ رہے ہیں جب قبروں سے اٹھنا ہے پیغمبر نے سلام نے فرما دی ہے میں بھی اٹھوں گا پیغمبر نے کہہ دی ہے پھر ہم بھی اٹھیں گے عدالت بھی لگے گی اللہ بھی ہوگا ترجمان بھی کوئی نہ ہوگا قدم نہیں اعلان سکیں گے ان سوالوں کی تیاری اس دنیا میں مجھے بھی کرنی چاہیے آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ وہاں اٹھنا ہے وہاں اٹھنا ہے کوئی ترجمان نہیں زبان کا مسئلہ ہی نہیں فر فر عربی میں آپ گفتگو کریں گے ہم عربی بولیں گے زبان پر جاری عربی ہو جائے گی پھر وہ کداب آ جائے گی جو میں نے لکھوائی ہوئی ہے اس میں گناہ زنا چوریاں ڈاکے فراد دھوکے جھوٹ فراد لڑائی فساد ایک اللہ کی عدالت ہوگی فیصلہ رب نے کرنا اللہ ہم سب کو وہاں معافی نصیف فرماء اللہ 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 بڑا خطرناک دن ہے بیوی بھائی باپ خامن ایک دوسرے سے ایسے بھاگیں گے جیسے جانتے تک نہیں آپ آج کسی کے بچے کو تھپڑ مار کر تو دیکھیں دڑائی دیکھو کیسے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو مارا ہے میرے ہوتے ہوئے وہ بیٹا باپ کو کہے گا ایک نیکی باپ کہے گا میں آپ مصیبت میں پتہ ہوں میں جانتا ہی نہیں تجھے وہ منظر بڑا خدرناک امی عائشہ فرماتی جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اٹھا کر جہنم میں پھیک دیں فرش انتدار میں ہے کل میں ابن ماجہ پڑھا رہا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث فرمایا جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جس کے دو کان ہوں گے جس کی زبان ہوگی ہر مغرور اور متکبر کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی اور متکبر کون ہے متکبر کون ہے جو حق بات کو سن کر قبول نہیں کرتا اور لوگوں کو کمی اور فقیر جانتا ہے حقیر جانتا ہے ایسے شخص کا وہ گردن علاج کرنے کے لیے جہنم سے نہ مدار ہوگا ہائے ہائے یہ منظر اللہ نے کھیچ ہے اللہ دی یحر الناس علی عاقی بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے برہنہ ہوگے کوئی لباس نہیں ہوگا بغیر خطنہ کے ہوں گے وہ منظر سامنے رکھیں اور پھر صبح سے شام تک میری روٹین دیکھیں یہ کب تک چلے گی حکومت کب تک چلے گی یہ چدراہت یہ سیاست آدمی کو فالج گر جائے سارے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ساری سیاستیں ختم ہو جاتی ہیں ہائے ہائے وہاں اوپر رب نے ایک ایک لمحہ زندگی کس نے دی ہائے ہائے اولاد کس نے دی وہ پوچھے گا اپنے بچوں کی تربیت کریں گھر کا نظام بدلیں کوئی بدلے یا نہ بدلے میں تو بدلوں میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کروں جو کھلا رہا ہوں ان کو پلا رہا ہوں پہنا رہا ہوں چیک کروں حلال ہے رب نے پوچھنا ہے کل قبروں سے اٹھنا ہے تیاری کیجئے میں دیکھتا ہوں دن رات ہم سفر میں ہوتے ہیں بڑی بڑی کانفرسیں ہوتی ہیں اور جلسے ہوتے ہیں یہ کوئی جلسے کا خطبہ نہیں یہ جمعہ ہے دھلائی ہے اپنی تیاری ہے مجھے اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے آپ نے اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے دیکھئے صبح آپ اٹھے میں اٹھا قرآن مقدس کی آج صورت القحف کی ہم نے تلاوت کیے اپنے آپ سے پوچھ لی دیس آیتیں جو پہلی یاد رکھے گا پیغمبر سچے کا فرمان ہے دجال کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ کر دے گا مجھے اپنی پوری فیکٹری کا ایک ایک ایٹم یاد ہے یاد نہیں تو یہ دس آیتیں یاد نہیں فجر کے بعد مجھے یہ آدھا پارہ صورت القحف پڑھنے کی توفیق نہیں ہے میں مسلمان ہوں یہ رب کا کلام جو میرے لیے رب نے بھیجا ہے آپ کے لیے بھیجا ہے ہر بندے سے یہ مخاطب ہے اور پوچھ رہا ہے تو نے مجھے پڑھا ہے قرآن کل اللہ کے پاس جا کر کہے گا یا اللہ یہ تیرے بندوں نے مجھے پیس کے پیچھے پھیکا ہوا تھا دیکھئے مقدمہ لڑتے ہیں دو آدمی مقدمہ لڑتے ہیں کبھی وہ جی جاتا کبھی یہ جی جاتا ہے جب ہم وہاں جمع ہوں گے ایک فریق یہ قرآن ہوگا یہ مقدمہ ہم پر کرے گا یہ کلام رب کا ہے بتاؤ اس کا مقدمہ سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا سچا ہوگا سچا ہوگا کوئی زندگی میں تبدیلی آئے کسی کو آئے یا نہ آئے میں اپنے آپ کو بدلوں میں مسلمان ہوں میں نے مرنا ہے پیغمبر کے نام ہے گھاشر اور کل میں نے وہاں پر کھڑا ہونا ہے تو کم از کم میں نبی کے جھنڈے تلے جگہ تو بنا سکوں اتنا تو ہو جاؤں کوئی جھنڈہ نہیں ہوگا پیروں کے فقیروں کے یہاں ہزاروں سیکڑوں لاکھوں جھنڈے ہیں مختلف لباس مختلف چپنے ہر دربار کی مقبر وہاں ایک ہی جھنڈہ ہوگا اور وہ میرے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم اب فیصلہ کر لے اس کے نیچے مجھے جگہ ملے گی میری نماز محمدی ہے میری تجارت محمدی ہے میری گفتگو محمدی ہے میرا کاروبار محمدی ہے فیصلہ کر اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کر انشاءاللہ جگہ ملے گی اور اگر نہیں میں اپنے بابوں اور خاندان کی نمازیں پڑھ رہا ہوں اور نبی کا مقام کی مجھے خبر نہیں ہے جھنڈے کے نیچے جگہ کہاں سے آئے گی کون بلائے گا اور کون پکارے گا نمبر پانچ وَأَنَ الْعَاقِبُ اور یہ آخری بات وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ عاقِب کا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ ہوگا کوئی نبی نہیں کوئی ایسی ذات نہیں جس کی اتباع کی جا سکے میں آخری پیغمبر قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیع میں آخری پیغمبر میرے بعد کوئی نبی نہیں گیا یہ جتنے یہ دجال اور قذاب ہے مسیلمہ قذاب آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کی آپ نے اسلام پیش کیا اس کے اوپر ستر آدمیوں کے ساتھ آیا تھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ رسول لیکن آپ کے بعد حکومت مجھے دے دیں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی فرمایا یہ چھڑی بھی نہیں دیتا چھڑی بھی نہیں دیتا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اس کے یہ واپس سلا گیا یماما میں واپس سلا گیا وہاں سے اس نے دو سفیر بھیجے دو سفیر بھیجے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں مسلمہ قداب اللہ کا نبی ہے آپ نے فرمایا سفیر قتل نہیں ہوتے اس جرم میں میں تمہاری گردنے کاٹ دیتا تم بچ اس لئے کہے ہو کہ تم سفیر ہو سفیر کو قتل ہی کر سکتے عام قائد ہے زمانہ جاہلیت سے سفیر کو قتل نہیں کر دیں ورنہ میں تمہاری گردنے کاٹ دیتا کہ تم میرے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہو یہ احمدی اور یہ مرزی یہ جتنے جماعتیں ہیں یہ مرتد ہیں ان کی گردنے کٹیں گے پیغمبر کیسی حدیث کے تحت وَنَلْعَاقْرِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّنُ میرے بعد کوئی نبی نے وہ واپس چلے گئے اس نے پورا ایک گروب بنا لیا پورا گروب بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے مسلمہ تیرے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں بتلا دیا خواب کیا ہے کہ میرے پاس دنیا کی بہت بڑی مال میرے پاس دھیر ہو گئے ہیں اور دو سونے کے کنگن وہ میرے ہاتھوں میں آگئے ہیں اور میں ایک ناپسندیدگی کا ادھار کر رہا ہوں اور مجھے کہا گیا اس پر پھوک مارو میں نے پھوک مارے وہ دونوں اڑ گئے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مسلمہ تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے بتلا دیا تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا پھر واشنے جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کیا تھا اس نے مسلمہ قذاب کے ٹکڑے کر دی دو یہ جو خواب میں دو دکھائے گئے تھے کنگن ایک مسلمہ قذاب ایک اسود عنسی یہ دو امان کا حصہ بنا جب نبی کوئی نہیں نبی کے بعد تو پھر نماز بھی نبی کے علاوہ کوئی نہیں امان کا حصہ بنا ہے ماننا یہ ہوتا ہے خالقین کی طرح نہیں جو یہ مانتے ہیں نام نبی کا لیتے ہیں طریقہ کہیں اور سے لیتے ہیں صوفیت تصفف کہیں اور سے لیتے ہیں نتیجہ دن شرک کے گڑے میں گرے ہوئے اللہ کریم پیغمبر کہتے ہیں یہ پانچ نام ہیں اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فر الحمدللہ الحمدللہ محمدہ و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا حادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فا ان خیر الحدیسی کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و کل محدسة بدعہ و کل بدعہ دلالہ و کل دلالة في النار اللہم صلی على محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ اعلان ہے 29 نومبر بروز سنوار بعد نمیاد اشہ جامع مسجد اعلیدیس ڈھوڑی سٹریٹ مجاہد روڈ سیال کوٹ وہاں پر ایک درس قرآن ہے ہمارے عالمی شہرت یافتہ خلید الرحمن جعوید حفظ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بدون حیات وہ تشریف لا رہے ہیں احباب شرکت فرمائیں اللہم انصر الاسلام والمسلم اللہم اید الاسلام والمسلم اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہم انصر المواحدین فی کل مکان کیا جیس اچھ یہ بند کرنا چیئے اللہم انصر الاسلام والمسلمی اللہم انتشافی انتل کافی لا شفاء پچھلے ہفتے میری ساس والدہ وفات پا گئی تھی اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا ہمارے حافظ دانیال بن سعدی جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے سچی بات ہے آج میں بڑا ہی خوش شبہ ہوں میری وہ محنتیں آج رنگ لائی ہیں جو اس خاندان کے ساتھ میرا بھائیوں کا تعلق ہے اللہ کریم اس حافظ دانیال کو دین کا عالم بنا باعمل بنا سندل فیملی میں اللہ سہل اولاد پیدا فرما مازن شان کو بھی اللہ حافظ قرآن بنا اور ردوان سندل حفظ اللہ تعالیٰ کو بھی نیک سہل بیٹا عطا فرما مولا کریم جو پانچ نام حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کے ان کی جو شرح بیان کی اگر کہیں خطا ہوئی اللہ تو معاف فرما اور جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ قبول فرما اقول قول حادہ و استغفر اللہ علیہ و لکم و لسائر المسلمین